جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہم بھر بلیسٹ ایسن چشتی اور آج ایک نئی جڑی بوٹی کی پہچان اور اس کے فائد کے ساتھ حاضر قدمت ہوں آج جس جڑی بوٹی کی میں پہچان کروانے لگا ہوں اس کو برینجا صاف بولتے ہیں برینجا صاف جو ہے طب یونانی کا بہت ہی اہم پودا ہے مزاج کے اوپر اگر بات کریں تو تیسرے درجے میں گرم اور خوشک ہے فائد کے اوپر اگر بات کریں تو سدوں کو تحلیل کرتا ہے اس کے علاوہ پشاب کو اور حیز کو جو ہے جاری کرتا ہے اس کے علاوہ رحم کے جو ورم رحم ہے اس میں نہیت ہی مفید ماننا جانے والا پلانٹ ہے اس کے علاوہ مزید بھی اس کے فائد ہیں لیکن فائد سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی نار اور مادہ دو قسمیں ہیں اور جو نر ہے اس کو کیسوم اور جو مادہ ہے اس کو برینجہ سف بولا جاتا ہے زیادہ تر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ مادہ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے جس کو برینجہ سف بولا جاتا ہے کیسوم جو ہے کیسوم اس سے بڑا ہوتا ہے شکل بالکل یہی ہوتی ہے لیکن اس کے جو ساک اور ڈنٹل ہیں وہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور پودے کا جو سائز ہے وہ بھی انچا زیادہ ہوتا ہے برنجا صف کا جو پلانٹ ہے یہ دو بلائش سے لے کے ایک گز تک ہوتا ہے تو آئے ناظرین آپ کو اس کی پہچان بھی کرواتا ہوں اور اس کے جو باقی فوئر ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا جی ناظرین یہ ہے برنجا صف کا پلانٹ عربی میں اس کو شویلا کہتے ہیں سندھی میں گو مادر کہتے ہیں ہندھی میں گندار اور فارسی میں بوئے مادرہ کہتے ہیں ویسے تو بوئے مادرہ جو ہے بلوچستان میں ایک الگ پودا بھی ہے جس کو بوئے مادرہ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن جو برنجا صاف ہے اس کو انگلیس میں ایکچولیا ملی فولیم کہتے ہیں یہ مطلب جو پودا ہے یہ دو بالش سے لے کر ایک گز تک جو ہے یہ ہنچا ہوتا ہے بریق چھوٹے چھوٹے پھٹے ہوئے پتے ہوتے ہیں اور پھول جو ہے یہ سوئے کی مانت چتردار اور نلے بھی ہوتے ہیں اور سفید بھی ہوتے ہیں اس بوٹی کی جو ساک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چپکنے والی جو ہے رتوبت سی ہوتی ہے اس میں جو سب سے اہم اور جو جاننے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ برنجا صاف اور قیسوم ایک ہنباتات کی دو قسمیں ہیں ایک نر ہے اور دو دوسری جو ہے وہ مادہ ہے نر کو قیسوم اور مادہ کو جو ہے وہ برنجا صاف بولا جاتا ہے یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ برنجا صاف کا ہی پودا ہے فرق اس میں برنجا صاحب میں یہ ہے کہ قسم بڑی اور برنجا صاحب چھوٹی قسم میں قسم کی ساخ پر شاخیں نہیں ہوتی اور برنجا صاحب کی ساخ پر شاخیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کی ساخ کے سیرے پر ایک چھتر سا ہوتا ہے جو اس کا جو ہے وہ پھول ہوتا ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ باری اور ناگوارچی ہوتی ہے رنگ جو ہے پتے اس کے سبز رنگ کے ہوتے ہیں پھول جو ہے اس کے زد رنگ میں بھی ہوتے ہیں سفید جو ہے یہ جو ہے جو نیلے فول بھی ہوتے ہیں لیکن سفید زیادہ در سفید فول والا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور زیادہ جو تیز ہی ہوتی ہے اور زیادہ جو تلخ ہوتا ہے وہ سفید ہی ہوتا ہے مزاج کے اوپر اگر ہم بات کریں تو گرم خوشک ہے تیسرے درجے میں مقدار خوراق جو ہے تین ماشا سے پانچ ماشا تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہ جو مقام پدائش ہے اس کا جہاں یہ پیدا ہوتا ہے کوہ ہمالیاں میں کشمیر سے کماؤں تک یہ پائیاتی ہے افعال و استعمال مسخن ہے محلل اورام ہے اور مفتع صدود ہونے کی وجہ سے اندرونی اورام میں اندرونی ورموں میں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مدر بول ہے پیشاب کو کھولتا ہے اور مدر حیز بھی ہے حیز کو بھی جاری کرتا ہے اس کا جوشاندہ کا پینہ اس کے نطول و عبزن کرنا احتباہ سے بول اور احتباہ سے حیز مطلب پیشاب کی مندش اور حیز کی مندش اور ورم رحم کے لیے مفید ہے اسے ارک بھی کشید کیا جاتا ہے جو احرام جو اندرونی جو ورم ہیں ان کے لیے اور بلغمی جو بخار ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے مفید جانا جانے والا پودہ ہے اور اس کو جگر کے لیے بھی کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے یہ اگر ہم آگے جائیں مری والی شیڈ پہ جائیں تو مری سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے گلگت اور اسطور تک یہ عام پائے جاتا ہے یہ پلانٹ زیادہ تر جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر ہی پایا جانے والا پلانٹ ہے جہاں پہ منس جو ہے وہ ٹرمپریچر جو ہے وہ منس ٹگری سینٹی درجہ حرارت جو ہے یہ منس میں جائے وہاں پر یہ خود روح اگتا ہے اور کاشت جو ہے یورپین کنٹریز جو ہے اس کو کاشت بھی کرتے ہیں اس کے خوشنما پھولوں کی وجہ سے اس کو گارڈنز میں بھی لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فائد ہیں یہ کنسر کے اوپر بھی مفید ہے کنسر میں بھی اس کے استعمال کیا جاتا ہے اور کنسر کے جو ورم ہیں یا کنسر کے جو پھوڑے ہیں ان کو یہ تحلیل بھی کرتا ہے اور کنسر کے لیے یہ انتہا کا کارمد بودا ہے کنسر میں اس کو مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے خصوصی طور پر برین ٹیومر میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پودا بہت زیادہ فائد کا حمل ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فائد ہیں سدوں کو یہ کھولتا ہے سدے جو ہے جسم میں ہر خلط کے سدے کو تحلیل کرتا ہے ختم کرتا ہے اور جسم سے خارج کرتا ہے اس کے علاوہ جہاں ہر جڑی بوٹی کے جہاں پر فائد ہوتے ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں یہ چونکہ تیسرے درجے میں گرم خوشک ہے اس لیے گرمی اور خوشکی اس میں بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ساتھ اس کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ دوسری عدویات بھی شامل کر لینا ضروری ہے تاکہ اس کی جو نقصان دے اثرات ہیں ان سے بھی بچا جا سکے ناظرین اس طرح کی جڑی بوٹیاں بوٹیوں کے اوپر ہم اکثر جو ہے وہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور نئی سے نئی پلانٹس کے اوپر جو ہے ہم جڑی ویڈیوز لے کر آتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ دوسری عوام بھی ان سے مستفید ہو سکے ان سے فیدہ اٹھا سکے اور لوگ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکے اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ